السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رحمان فورسے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو امیشہ رحمت کے ساہمے رکھیں آج اور رحمان فورس پہ بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار زنگر چکن وزنگر رائز آئیے چٹ پڑ سے مزیدار سے زنگر چکن وزنگر رائز تیار کرتے ہیں جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چٹ پڑ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے لگر کا پٹس دور پائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے ملچے آئیے مزیدار سا زنگر چکن تیار کرتے ہیں چیوی ورس مزیدار سا زنگر چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن چکن جو میں نے لیا ہے وہ میں نے بان والا لیا ہے اب میں اسے بان میں شفٹ کروں گے چیوی ورس چکن کو آپ نے سرکے والے پانے میں ایک سے دو گھنٹے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بات آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے جو اس میں بلائیڈ اور سب ڈرین ہو جائے اور آپ نے اچھے طریقے سے لیک پر کٹس لگانے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بونلس چکن یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گے کہ یہ میں کس پرپس کے لیے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ صرف ایک برسٹ ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چلی سوس 4 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون سرکہ 1 ٹی سپون دودھ 1 فورتھ کب اور یہ تھنڈا دودھ ہے ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے کیونکہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے سپائز ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 فورت ٹی سپون اور لسن پاورڈر 1 ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ہم اس میں دار کر بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً اسے ایک گھنٹے کا ہم ریسٹ دیں گے جی ویورز تمام چیزوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کا ریسٹ دیں گے پھر نیکس کا سٹیپ کریں گے جی ویورز رینگر چکن کی کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادت باول باول میں میں شامل کروں گے 3 کپ میتا کان فلاور 1 کپ لسن پاورڈر 1 ٹی سپون پیاز کا پاورڈر 1 ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگ ایٹ کریں گے ان تمام چیتوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ڈی ویورز اس میں سے ہم ہاپ کوٹنگ جو ہے وہ ہم ایک الگ باول میں نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی وہ لیکیوٹ کوٹنگ تیار کرنی ہے ڈی ویورز جو ہم نے ہاپ کوٹنگ نکال لی ہے اس کے انتے ہم شامل کریں گے 1 ایک اور ساتھی میں ہم اس میں شامل کریں گے پانی کیونکہ ہم نے جو اس کی لیکوڈ کوٹنگ بنا لیا ہے ہم دیکھیں گے مکس کرتے جائیں گے کہ ہمیں کتنا پانی چاہیے جی ویورز اس کے لئے تقریبن 1 کپ پانی کیا ہے اور اس کی جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو کنڈیشن ہے اس طرح ہمیں رنگ پانی چاہیے جو لیکوڈ ہے وہ بہت کل تیار ہے جی ویورز زینگر چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریبن 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو لیکوڈ کوٹنگ میں ڈپ کریں گے اس طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے ڈرائی کوٹنگ میں کوٹ کریں گے جی ویورز ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اتنے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو کوٹ کریں گے نہ ہمارے اتنے ہی زبردست سے کرمز تیار ہوں گے اپنے سما ساتھ اس کو ہلکہ ہلکہ سا پریس بھی کرتے جانے ہیں اب میں آپ کو اس کے کرمز چیک کرواتی ہوں کہ کتنے ہی زبردست قسم کے اس کے کرمز تیار ہوا ہیں میں اسی طریقے سے سارے کے سارے زینگر چکن کو تھیار کروں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے جی ویورز زینگر چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے درمہ گرم آئیز اور اس میں ہمیں شامل کروں گی چکن جی ویورز اس کے میں نے سائز چینج کی ہے اور جو فلیم ہے پہلے اس کا جو ٹرمپیٹر تھا میں نے اس قدرہ ہائی رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا ٹرمپیٹر جو ہے میڈیم کرتی ہے فلیم اور اس کو اب اچھے طریقے سے توکھونے دیں گے تاکہ دو اندر سے جو چکن ہے وہ کچھا نہ رہے جائے جی ویورز ماشرات میں جو ہمارا زینگر چکا ہے وہ بے کس کیار ہو گیا ہے اب ہم اسے آئل سے باہر نکار لیں گے جی ویورز مدیدار سے زینگر آئیز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قدرت برطن اس میں میں شامل کروں گی 1 tablespoon cooking oil جی ویورز اب اس کے اندر شامل کریں گے 1 tablespoon قدو کشکیاوا لسن اور تقریباً اسے ہم ایک منٹ کے لیے صوتے کر لیں گے چی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے chop kiwi گاچر اور chop kiwi شملا مرچ یہ آپ اپنے ٹیس کے قارنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے صوتے کریں گے چی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے salt 1 tablespoon chicken powder 1 tablespoon نمک اور میرچ اپنے ٹیس کے قارنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب میں نے رائز کو وائل کیا تھا میں نے اس میں تقریباً 3 tablespoon نمک دالا تھا اس لئے اس میں نمک بہترین ہے نمک میں یہاں پر کم یوز کروں گے آپ اپنے ٹیس کے قارنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے chili sauce 3 tablespoon 1 tablespoon soya sauce ان تمام چیتوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے mix کر لیں گے ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے رائز رائز جو ہے میرے پار 750 g اور یہ سیلا چاوال ہے جی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گرین اونین جی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے یلو فور کلر جی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گرین اونین ڈینگر چکن ڈینگر چکن ڈینگر چکن ڈینگر چکن ڈینگر چکن کی ریسپی آپ کو ازیلی میرے چینل پر مل چاہ گی بہت ہی آسان بہت زیادہ ڈیلیشیس آئیے اب ہمیں اسے ڈیشار کرتے ہیں جی ویورز فرائز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو عوضت آدو اور وہ بھی بڑے سائز کے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اب جی جو فرائز ہے میں باول میں شیفٹ کروں گے جی ویورز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کون فلار ڈینگر چاول کا آٹا ڈینگر چاول کا آٹا ڈینگر چاول کا آٹا اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی جو فرائز ہیں ان کو لگائیں کے اس کی وجہ سے جو فرائز ہیں بہت ہی زبردس کرسپی تیار ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اسے ٹاوس بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے فرائز کریں گے جی ویورز فرائز کے لیے ہم نے جو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جو گرم ہونا چاہیے اب اس میں ہم فرائز شامل کریں گے جی ویورز تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے بلکل بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کی ہرکی ہرکی سی سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کی فرائز ہونے دینا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ لکھتے ہیں فرائز کو تیار ہونے میں ماشتہ سے جو ہماری فرائز ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ کرسپی ہے آپ اسی طریقے سے اپنے گھر میں بنایں اور مزا کریں مزیدار اتے مدے کا زنگر شکن ویڈ زنگر رائز تیار ہو گئے ہیں جھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتر سے اپنے گھر میں زنگر شکن ویڈ زنگر رائز بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیتہ لے زندگی عطا کریں دونوں جہاں کی ڈھیروں خوشیاں عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جنویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکر کا بڈن ضرور پائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ